پیٹرل کے حوالے سے پیٹرل بم نے گھروں کا بجھر تہہز نہس کر دیا پیٹرل ایک سو ساٹھ روپے لیٹر ہونے پر شہری پل بلا اٹھے حکومت پر کڑی تنقید کر دی شہریوں نے پرانے پاکستان کو نئے پاکستان سے بہتر قرار دے دیا پیٹرل نے مسئلات کی اقیمتوں میں ہوشش باعزہ تھا مہنگاہی بھی پس احوان پر حکومت نے پھر پیٹرل بم گرا دیا مزیر آسم عمران خان نے پیٹرل بارہ روپے تین پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی منظوری دے دی پیٹرل کی نئے قیمت ایک سو انسٹھ روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپے ڈیزل بھی نو روپے تریپن پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ایک سو چبون روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کا ہو گیا مٹھے کا تیل دس روپے آٹھ پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کو گبرہت کے دورے پڑھنے لگے کہتے ہیں اس حکومت کا مقصد بس عوام کو تکلیف دینا ہے اس کی حکومت میں یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہوگا ہے نا ساری یہ سواری بہتی اس سے پوچھ لیں کہ کیا کرائیہ تھا اگر کرائیہ 20 روپے بھی زیادہ مانگے سواری کہتی کیوں مانگ رہی پیٹرول کے حساب سے چلنا نا اللہ تعالی حدیعت اطاف فرمائے ہماری یہ دلی دعا ہے اللہ تعالی حدیعت اطاف فرمائے باقی اس حکومت کا حال کوئی نہیں ہے سیلریوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے آئے دن کچھ نہ کچھ بڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ آئے مہینے بڑھ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مہنگائی کدھر جا رہی ہے پیٹرول کیا مہنگا ہوا دنیا کی ہر چیزی مہنگی ہو دے گی صرف انسان سستہ ہوگا شہروں کے پتابق اب انہوں نے حکومت سے اچھے کام کی امید کرنا ہی چھوڑ دی ہے پیٹرول بم پھٹنے کے بعد مہنگائی نے تباہی مچانا شروع کر دی کوکنگ آئیل کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہو گیا درچہ اول کوکنگ آئل چار سو چالیس روپے لٹر میں بکنے لگا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کے لیے دو وقت کا کھانا بنانا بھی محال ہے چکن کی قیمت بھی چھے روپے بڑھ گئی ہے مہنگائی کا ناتھ ہونے والا طوفان عوام کی جان کا دشمن بن گیا آئل، گوشت، سبزیاں، پھل سب کچھ مہنگائی کی نظر ہو گیا پیٹرول بم پھٹنے کے بعد مہنگائی نے تباہی مچانا شروع کر دی کوکنگ آئل کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہو گیا درجہ اول کا کوکنگ آئل چار سو بیس روپے سے چار سو چاریس روپے لٹر میں مکنے لگا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ، برائلر کی قیمت میں بھی چھے روپے کا اضافہ دو سو نوی روپے میں فروت ہوتا رہا شہریوں کی مطابق روز بھڑتی مہنگائی نے زندگیوں میں زہر گھول کر رکھ دیا جب سے تو آئی ہے پی ڈی آئی کے حکومت ہم کاربار کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ منگائی پر منگائی کرتے جا رہے ہیں اور کام ان کا کوئی ہے نہیں ہے غریب رہنے نہیں دینا انہوں نے یہ تو روز بھروز منگائی کرتے جا رہے ہیں جو سفید پوش آدمی ہے ان کا گزارہ مشکل ہوا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پٹرول کی قیمتوں میں کنٹرول کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے پٹرول بننے سے ہر طرح کی تجارت ہر طرح کی سند میں اضافہ ہوتا ہے اور غریب آدمی مزید پھستا جاتا ہے منگائی میں شہریوں کے مطابق شیخ خرنوز کی ہر روز بھڑتی قیمتوں نے گھر کا بجٹ ہلا کے رکھ دیا دو وقت کا کھانا بنانا بھی موحال ہو چکا پٹرولیم اصلاف میں اضافہ اپوزیشن جماعتوں کی حکومت پر قڑی تنقی صدر نونک شہباز شریف نے اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دے دیا یہ مسنوعات میں تاریخی اضافے پر اپوزیشن نے توپوکاروخ حکومت کی جانب کر دیا صدر مسلم لگنوز شہباز شریف نے اضافہ حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا شہباز شریف نے کہا ہے کہ پٹرولیم کی قیمت میں فی لیٹر بارہ اور فی سے زائد اضافہ ایک جھوٹی اور کرپٹ حکومت ہی کر سکتی ہے حکومت کے خاتمے تک مہنگائی کا ظلم ختم نہیں ہوگا عوام کو ظالم حکومت کے خلاف باہر نکلنا ہوگا عوام کو مہنگائی کی صدا دینے والی حکومت سے نجات دلا کر ریلیف دیں گے اسمبلی میں قائد حضر اختلاف ہم سے بات کہتے ہیں پٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے ہر پندرہ دن بعد عوام کی جے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے انہوں نے کہا سند یافتہ کرپ ترین حکومت نے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے پٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ٹی پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم پر قریر تنقید کرتے ہوئے کہا لگتا ہے عمران خان بھی موئن قریشی کی طرح پاکستان لوٹ کر نہیں آئیں گے وزیر آزم کے دن گنے جا چکے ہیں جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی ہے مہنگائی غربت ڈالر اور کرپشن کے بعد تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا سیلیکٹڈ حکومت کی مہنگائی پاہر جتنی اور ریلیف چونٹی جتنا بھی نہیں ہے لانگ مارچ عوام کی جیبو پر ڈالی گئے ہر ڈاکے کا حساب لے گا اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے عوام غریب دشمن حکمرانوں کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں حکومت کو جلد رخصت کرنے کا وقت قریب ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نامنظور جماعت اسلامی کا اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جمعیرات اور جمعے کو ہر شہر میں حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا اعلان بھی سامنے آیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی بھرتی قیمتیں اور ہشیر با مہنگا جماعت اسلامی میدان میں آگئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعیرات اور جمعے کو ہر شہر میں حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیا جائیں گے حکمہ سے پیٹرولی مصموعات سمیت اشیاء خرنوش عدویات اور بجلیوں کی قیمتیں آدھی ہی کرنے کا مطالبہ کر دیا ادھر رہنما جماعت اسلامی زکراللہ مجاہد کی سانہ روٹر پریس کانفرنس رہر کے پانچ بڑے وقامات پر احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کیا جماعت اسلامی 19 فروری کو اکبر چوک 20 فروری کو ازادی چوک پر دھرنا دے گی 26 فروری کو چبرجی 27 فروری کو ٹھوکر نیاز پیک اور مغل پورا پر دھنا دیا جائے گا 20 فروری کو جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکبر چوک کے اندر ایک بڑا دھرنا جس میں ملک خباتین بچے مجلور طلبہ پھر 20 فروری اتوار والے دن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مہور کا جو سب سے بڑا چوک ہے آزادی چوک اس کے اندر انشاءاللہ ہم فروری ہفتے کے دن کو ہم چبرجی چوک اگر پیٹرل سستہ نہیں کر سکنے تو کلومیٹر ہی چھوٹے کر دیں پیٹرل مہنگا ہونے پر سارفین سوشل میڈیا پر بھی انیکشن حکومت پر تنس غصے تنقید سے بھرپور وار میمز کا بھی توفان بھرپا ہو گیا پیٹرل سستہ نہیں کر سکتے تو کلومیٹر ہی چھوٹے کر دیں سوشل میڈیا پر عوام کی حکومت سے اپیر کسی نے حکومت کا مجاوزہ جواب بھی لکھ دیا اگر پیٹرل مہنگا لگ رہا ہے تو لوگ ویڈیو کالز کریں گوگل میپ پر شہر پیٹرل کی قیمت دیکھ کر گاڑیاں بھی بے ہوش ہونے لگی ٹویٹر سارف نے الٹی ہوئی گاڑی کی تصویر پوسٹ کر دی ایک صاحب نے نشاندہی کی کہ پیٹرل کی قیمت میں اضافے سے آلوت کی میں کمی آئے گی عمران خان ماہر محولیات ہیں اور ہمیشہ آگے کا سوچتے ہیں سارف نے جملہ کسا پیٹرل ایک سو ساٹھ روپے لیٹر میرے پاکستانیوں تسلی رکھو آپوزیشن اب بھی کچھ نہیں کرے گی حکومت سے تنس سے بھرپور ٹویٹ میں کہا گیا سابقہ کرپت حکمران چونسٹھ روپے کا پیٹرول بیج کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے پھر ایماندار خان نے عوام کو شعور دیا اب اتمنان سے ایک سو ساٹھ کا پیٹرول خرید رہے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی بھرتی قیمتیں اور ہشیر با مہنگا جماعت اسلامی میدان میں آگئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعیدات اور جمعے کو ہر شہر میں حکومت کی عوام دشن پالسیو کے خلاف مظاہریں کیا جائیں گے حکومت سے پیٹرولی مصنوعات سمیت اشیخ رنوش عدویات اور بجلیوں کی قیمتیں آدھی ہی کرنے کا مطالبہ کر دیا ادھر رہنما جماعت اسلامی ذکراللہ مجاہد کی سانہ روٹر پریس کانفرنس رہر کے پانچ بڑے وقامات پر احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کیا جماعت اسلامی 19 فروری کو اکبر چوک 20 فروری کو ازادی چوک پر دھنہ دے گی 26 فروری کو چبرجی 27 فروری کو ٹھوکنے آسپیک اور مغلپورا پر دھنہ دیا جائے گا 19 فروری کو جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکبر چوک کے اندر ایک بڑا دھرنہ جس میں ملک خباتین بچے بزلور طلبہ پھر 20 فروری اتوار والے دن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مہور کا جو سب سے بڑا چوک ہے ازادی چوک اس کے اندر انشاءاللہ ہم شفرین خفتے کے دن کو ہم چبر جی چوک دوسری طرح پر ٹرولی مسئلہ آپ نے زافر کے خلاف چمیت علماء اسلام کا بہتر روڑ پر احتجاج حکومت کے خلاف شدید دارے بازی کی اور مصابی ہونے کا مطالبہ کیا راہنما جیجوائی حافظ عبد الرحمن کا مظاخرین سے حطاب بولے نا اہل حکومت شہریوں سے جینے کا حق شکین رکھی ہے مہنگائی اور غربت نے شہریوں کو خودکشی پر بجبور کر دیا ہے